تمام پاکستان، تمام مسلمان، تمام کیپیکی، تمام دینی اقلیتیں، تمام بھائی بہنوں کو میرا سلام آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت ایک عجیب سے تکلیف سے گزر رہے ہیں پاکستان میں پچھلے ڈیر سال سے جو شرع مہنگائی آئی ہے جو تباہی آئی ہے عوام کی پچھلے پچاس سال میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی گئی اس کے باوجود جس قسم کی انسانی اور جسمانی فستائیت آ چکی ہے خاص کر پی ٹی آئی ورکرز اس کا سامنا کر رہے ہیں ہزاروں ہمارے بھائی بہن ورکرز ہمارے جیل میں ہیں پے گناہ شریعہ رفیدی، علی محمد، ختیجہ شاہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر شیما، سینٹر ارجاز چودری، مراد سعید ہمارے سارے بھائی بہنیں اس وقت عجیب سیک عذیت سے گزر رہے ہیں کس لیے؟ کیونکہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ یاد رکھیں خان کا ساتھ چھوڑنا پاکستان کا ساتھ چھوڑنا ہے آج یکم جولائی سے ہم نے اس لیے پی ٹی آئی جھنڈے لگانے کا مہم شروع کی ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا اس میں ہر رنگ پاکستانی جھنڈے کا مسلمانی کا رنگ ہے اس میں سفید ستارہ اور چاند ہماری دینی اقلیتوں کی لیے نشانی ہے اور جو لال رنگ ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے میں وہ آزادی انصاف اور قربانی کا رنگ ہے عیدی قربان سے تو ہم نکل آئے ہیں لیکن جو اس وقت ہم پہ امتحان ہے وہ شاید ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جتنا سخت نہ ہو لیکن شاید اس سے کم بھی نہیں ہے ایسی عذیتیں ایسی تکالیف شاید جنرل زیا ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں تو دیکھی گئی ہوں لیکن جو اپنے آپ کو الیکٹیٹ کہتے ہیں ایسی حکومتوں میں ایسا ظلم نہیں کیا گیا نہ دیکھا گیا آدھی رات کو آنا ہنہیتی عورتوں پہ بار کرنا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا صرف پریس کانفرنس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم ڈیٹھ سال سے کر رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ اپنے دفعہ کے لیے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا چھے چھے دفعہ علی محمد خان کو ری ارسٹ کیا جاتا ہے شریعہ الفریدی کی بیڑے کی بیچھے گھوم رہے ہیں یہ پاکستان کارشکل حال ہے تو اس لیے ہم یہ پرامن محمد جس کا ہمیں قرآن آئین اور اپنا تمام تر قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم بی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ وہ آدمی ہیں جس نے کرونا میں ہمیں بچایا بے شک مرضی اللہ کی تھی لیکن ہمیں نوکریاں دی ہمیں رزق دیا ملک چلائے رکھا ہماری معیشت پڑھائی ہمارے حالات ٹھیک کیے یہ وہی آدمی ہیں جو دو دفعہ چالیس سال کے بعد بیٹھا کرواتا ہے پاکستان میں اوائی سی کی تاکہ اہل تشیر اہل سنہ کی بیعت رہے ہیں افغانستان کی بیعت رہے ہیں اور یہ وہی آدمی ہیں جس نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا اور قرآن جلانے کے خلاف ایک نظریہ پاس کروایا ایک ڈے مقرر کروایا پندرہ مارچ کچھ طرح نے کل دیکھ لیا دوبارہ زندہ کیا وہ کاک ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا اس لیے میں دوبارہ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں تمام ام این اے سے سینٹرز سے ہمارے جتن آزمان صاحبان ہیں کانسلرز ہیں ورکرز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس جنرلہ گاؤں مہم کا حصہ بنے یہ ایک پرامن مہم ہے انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے لیکن قربانیوں کے بعد پاکستان زندہ بات بہت شکر